اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل ایک افسوسناک خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنا ایک وقت جو مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے آج کل پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی بزرگ کی وفات کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے اور میں آپ سے شیئر نہیں کرتا رہتا ہوں لیکن جو بزرگ جہاں سے جاتے ہیں وہ اپنی ایک لائف اپنی ایک زندگی کا عقص جو ہے وہ دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں لیکن ان تمام بزرگوں کے جانے کا جو افسوس یا دکھ ان کی اولادوں کو ہے یا ان کے عزیز و اکارک کو ہے وہ سارا مانت پڑ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایک نوجوان کی اچانک وفات اور نوجوان بھی وہ جو ایک ہیرہ ہو جماعت احمدیہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق کہ ہر نیوٹی پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہو ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کی نماز پہ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ ساری عمر اولاد کے لیے ترستے رہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے بیٹوں سے بھی نوازا ہے بیٹوں سے بھی نوازا ہے لیکن آپ تصور کریں کہ ایک ہی بیٹا ہو ماں باپ کا اور وہ بھی اتنا مستعد صحت مند کسی قسم کا اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو صحت کے لحاظ سے کوئی دل کی تکلیف نہ ہو پھر وہ جماعت کے کاموں میں بڑھ جڑ کر حساب ہی لیتا ہو ابھی ایک دن رات پہلے جو یہاں جرمی میں سو سالہ پروگرام چل رہے ہیں فانگ پروگرام وہ اس کے تحت اس نے ڈیوٹی جی مسجد میں ریڈ شٹڈ میں وہ پوری خدمت کی پھر اگلے دن صبح فجر پہ وہ نماز کے لیے آیا وہاں بھی کوئی انہوں نے رکھی ہو تھی کوئی ریڈ بک جس میں وہ کوئی تاثرات لکھتا تو نماز کے بعد وہ جب نکلا ہے باہر گاڑی میں پارک میں تو اس کو شدید قسم کا ہارڈ اٹیک جو ہے وہ ہوا ہے اور اس کی گاڑی جو کٹرول سے باہر ہوئی اور سیدھی وہ جا کے گیٹ میں لگی ایمبولنس بلائی گئی لیکن اس کا آخری وقت جو ہے اللہ تعالی نے یہی تک رکھا ہوا تھا بہت سارے لوگ کوئی حادثے میں وفاد پا جاتے ہیں کوئی بعض اور بیماریوں میں نمبار سا بیمار رہ کے وفاد پا جاتے ہیں لیکن لیکن جو ہے مین چیز وہ دیکھنے والی یہ ہے اب ایک شخص جو مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے لازمی بات ہے کہ بلکل سیدھنے کیونکہ اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی ہوتی ہے شکایت کوئی ہے ڈاکٹر کنڈر ٹیٹمنٹ کوئی ایسا بھی معاملہ نہیں تھا آپ اس کے چہرے سے دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا سید مند آدمی تھا اور مذہبی لحاظ سے مذہب اس نے بڑا وزاکتا لیکن جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کے حکم پہ تو پھر انسان کچھ نہیں چل سکتی انسان پلان کرتا ہے کئی طرح کے اب اس کے جو ماں باپ ہیں کیا کیا انہوں نے پلان نہیں کیا ہوگا جوان بیٹا ہے اس کی شادی کریں گے آگے ہیں پوتے پر پوتے ہوں گے لیکن خدا تعالیٰ کی اس کے اندر مسلحت کیا ہے کیا مسلحت کیا سبق ہے عام انسانوں کے لئے وہ جن کے اوپر یہ غام گزر گیا جن کے اوپر یہ قیامت گزر گئی ان کے لئے کہ وہ خدا نے ان کو صبر دینا ہے ان کو بردار کرنا لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں یا جو سنتے ہیں ان کے اوپر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے انسان خود صبر کرے جیسے اپنی اولادیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے کیا اس وقت انسان ہے لیکن وہی پھر ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یا دکھ کیا خدا تعالیٰ کی نظر میں کچھ مانی نہیں رکھتا تھا اپنے پیارے نبی کا ان کی جو جنگ عمر میں جوان جو بیٹے بچپن میں خواد پا گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناظمی بات ہے اور اس کا دکھ اور غم خدا تعالیٰ نے بعض سبق رکھ دیئے ہیں جب اپنے نبی کو بھی وہ والے غم دکھاتا ہے تو پھر عام انسانوں کی کیا مجال ہے ایک میں پڑھ رہا تھا کل یا کسی کی قاتون کا اس نے اپنی سٹوری بتا رہی تھی بڑی کہ میں اس میں بڑا ہی گہرا سبق تھا کہ کس طرح اس نے پہلے وہ غیر مسلم عورت تھی کوئی پردے کی بفان نہیں تھی اس نے اسلام قبول کیا یک رہی تھی پھر اس نے ایک کسی جوب کے دوران اس نے شادی کی مسلمات سے ایجیپٹ کا کوئی مسلمت کہتی مجھے وہاں میرا بتا نہیں کتنے بائی سال یا کتنے ہمارے بہت اچھے شادی شدہ بزر گئے بارے بچے بھی ہوئے تو آدم اکتم میرا ایک دن میں کہیں گئی تھی شادی ٹینڈ کرنے جب واپس آئی تو میرے خاون بیوش پڑا ہوا تھا گار میں اور ایک بچہ جو تھا اس کو سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہوئے تو پھر میں نے کوشش کی جگھانے کی تو وہ اٹھانے میں نے ڈاکٹر کو کال کیا اس کا وہ برین جو ہے نا وہ آکسجن ناملنے کی وجہ سے وہ تقریبا کرتا تو ڈاکٹر نے اس کو مشین پہ لگا دیا انہوں نے کہا جی ان کو شش کریں گی لیکن کہتی کہ وہاں ایک جوڑا ملا تو وہ جو جوڑا ہے انہوں نے آکے مجھے بتایا کہ تمہیں ہم ایک توفہ دینا چاہتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ اس نے جو بتایا پھر اس نے آگے سارے اس کے ڈیٹیل بتائی کہ بھئی وہ جو توفہ انہوں نے دیا میں اس کو آگے چل کے آپ کو اس کا سارا ڈیٹیل بتاؤں گی انہوں نے اپنے بچوں کا بتایا کہ ہم نے ہمارا جو ایک جوان بلد چھوٹا بچہ تھا تو وہ شدید بیمار ہو گیا ایک ہی بچہ تھا شاید تو ہاسپیٹل کے اندر جب جاتے تھے تو جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے تھے اس کا علاج ہم کر رہے ہیں لیکن بچے اپنے کا چانس کو نہیں ہے ہم روزانہ وہ جانا بچے کے پاس اس کی حال پہلے سے بھی خراب ہو بھی ہے تو وہ کہتے کہ ہم وہ والا جو خدا تعالیٰ نے جتوفہ تھا کہ وہ اس کا ہم ابھی ادا کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں بیوی جو ہے وہ بندہ کہتا تھا نہیں ابھی ٹائم ہی ہے بہرحال وہ روزانہ اس طرح جاتے رہے اور ان کا وہ بچہ شدید بیمار ہوتا چلا گیا اور ایک دن ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا دیا کہ آج وہ فات پاکی تو وہ ماں باپ جو ہیں انہوں نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا سجدہ شکر بچے کی وفات پہ اور جو ڈاکٹر تھے جو نرسیں تھیں وہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ فوت ہوئے اور یہ کیا شکر ہے سجدہ ادا کر رہے ہیں یہ سجدہ کیا تھا سجدہ کہ خدا تعالیٰ کہ ہم خدا تعالیٰ کا جو عطا کر دی اولاد تھی جس نے ہمیں چھ سال تک وہ تفہ دیے رکھا جو ہم نے اس رشتے سے جو مزہ پایا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع افرام کیا کہ ہم اپنے بچے کی خدمت کر سکیں اس کو نلا سکیں دلاؤ سکیں اس کو بڑا کر سکیں مجھے چھ سال یا کچھ بارہ سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا تو ہم خدا کا شکر ادا کیا صرف اے کہ اللہ تم نے ہمیں بارہ سال تک ایک ایسا تفہ دیے رکھا اولاد کی شکل میں ہم اس کا تمہیں شکر ادا کرتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے مجھے انہوں نے یہ تفہ دیا پھر مجھے انہوں نے میں جب ہاسپٹل میں جاتی رہی تو وہ ڈاکٹروں نے میرے میاں کا حساب بتاتے رہے کہ اللہ پھر میں نے جب وہ اس کی ایک دن انہوں نے کہا جی اب وہ نہیں ہے وہ فوت ہو گیا پھر میں نے وہ شکر ادا کیا کہ اے خدا تم نے مجھے جو بائیس سال ایک اچھا ہسپنڈ دیا ہاون دیا جس کی میں خدمت کرتی رہی اس نے میرا میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں بہت سارے لوگ ہیں جن کے میاں بیوی ہیں لیکن وہ ترستے ہیں پیار محبت وہ محبت جو ایک میاں بیوی کے رشتے میں خدا تعالیٰ نے رکھتی ہے بہت سارے رشتے ایسے ہیں جس کے اندر لوگ تڑپتے ہیں ان رشتوں کو نبانے میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ماں باپ کا رشتہ ہے بین بائی کا رشتہ ہے مامو چچا غالب باقی دوستی یہ جتنے رشتے ہیں وہ خدا تعالیٰ نے تو بنا دی ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ اس کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کرتے اور جو شخص زندگی کے کسی بھی رشتے سے مطمن ہو کے زندگی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی دین ہے اس میں وہ کہتی ہے میں سجدہ شکر ادا مجھے ایسا اٹمنان ملا کہ خدا تعالیٰ نے میرے لیے اتنا عرصہ مجھے اتنا محبت کرنے والا قاون دی رہا تھا بعد دوسری طرف چلی گئی کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو جو ماں باپ ہیں ان کے لیے دکھ اور غم تو ہوتا ہے یہ نیچرل لیکن اگر دوسری سائٹ سے انسان دیکھے کہ خدا تعالیٰ کی چیز تھی خدا تعالیٰ کا ایک توفہ تھا تو خدا تعالیٰ نے واپس لے لیا کیونکہ انسان جو ہے وہ تو خدا تعالیٰ کا ایک توفہ ہے دوسرے انسانوں کے لئے کس مختلف رشتوں میں تو اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ ان کو ماں باپ کو کہا جن کی اکلوتی اولاد اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی ان کو صبر کی تفیق دے کیونکہ صبر جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ دے سا کوئی دنیا کی طاقت آپ جو مرضی کر لیں دوست چلے جائیں عزیز چلے جائیں جو بھی چلا جائیں وہ جو صبر ہے برداشت ہے وہ صرف خدا تعالیٰ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مہاباب کو بھی صبر دے اور جوان جو پچیس سال کا دنیا سے چلا گیا اس کو جنلت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اس سے زیادہ انسان کو جس جس نے بھی سنیا ہے اس کو دکھ ہے اب جب ان کا اگے وہ باتی آخری جو مہتہن جنازہ تطفین کوشش کریں گے وہاں جا کے شامل ہوں وہ نوجوان اپنا مقائد خدا ملہم دیا بھی رہا ہے جماعت کے اندر مختلف جو ہے وہ کام کرتا رہا ہے جماعت کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان نیک ہوتا ہے بہت سننے میں آتا ہے کہ جتنا اچھا انسان ہوتا ہے خدا تعالیٰ اتنی جلدی اور اس کو اپنے پاس بلا لیتا کیوں کہ اچھے لوگ باہر اب ہم آج ابھی اس وقت ایک افسوس کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں میرے چلتے چلتے خیال آیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا بھی شیئر کر دیا جائے اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جب بھی انسان نہیں سنی ہوتی تو انسان جو ہے وہ سن کے اس کو کئی اس سے سبق ملتے ہیں اب یہ چیز جب خدا تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے واپس بھی بلانا ہے لیکن کب بلانا ہے یہ خدا جانتا ہے لیکن تو انسانوں کو سبق دینے کے لیے بعض وقت جلدی کم عمری میں خدا بلا لیتا ہے جرمنی میں دیکھیں کئی واقعہ تو ہے وہ ساکب کالوں تھا بیس بائیس سال میں غالبانیس عمر میں ینگ عمر میں اس کی حادثے میں وفات ہوئی اس کے بعد ہم نے کئی ینگ بندے جو ہیں وہ دیکھے جو ینگ عمر میں چلے گئے یہاں سے اب اس طرح کے واقعات کوئی پہلی دفعہ نہیں آخری دفعہ نہیں ہوتے بھی رہنے ہیں لیکن خدا تعالیٰ صبر بھی دینے والا اللہ تعالیٰ صبر دے جی